موسیقی 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 کہ شاید ایسا پہلی بار ہو رہا ہے کہ جو سٹنگ مکہ منتری تھے ان کو گرفتار کیا گیا میں اس بات کی پوچھٹی کروں گا لیکن اس وقت میں سیدہ چل رہا ہوں ہمارے ساتھ جو ہمارے سنبادہ تھا دیواکر ہمارے ساتھ اس وقت جڑے ہوئے ہیں رانچی سے ہمیں اپ ڈیٹ دینے کے لیے دیواکر کیا اپ ڈیٹ ہے آپ کے پاس اس وقت کیا خبر آ رہی ہے گرفتاری کو لے کر کیا کچھ کہا جارہا میں دیکھ رہا ہوں شاید آپ راج بھون کے بار ہی ہیں دیوا کر کے آج دیجئے جی دیکھیں ٹکنیکلی ابھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہیمن سورین کو گرفتار کر لیا گیا ہے کیونکہ ہیمن سورین ابھی راج بھون میں ہے انہوں نے اپنا استیفہ دے دیا ہے اس کے ساتھ تمام جو منتری تھے بیرائک تھے وہ راج بھون پہنچے تھے اور اس کے بعد تمام منتری اور بیرائکوں کو یہاں سے روانہ کر دیا گیا ہیمن سورین ابھی بھی راج بھون میں ہے اور اس کے علاوہ چمپائی سورین کے ساتھ کہا جا رہا ہے چار بھین اور بھی ہے جو سرکار بنانے کا دعبا کر سکتے ہیں کیونکہ چمپائی سورین کو جو بھینائک دل کا نیتا چونہ گیا ہے انہوں نے بقائدہ وہ اپنے سمرتھن میں جو بھینائکوں کا پتر ہے وہ لے کر راج بھون پہنچے تو یہ تاج ساری گھتی نہیں دیا پچھلے آدھے گھٹے سے راج بھون میں اسوکی چل رہی ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں سے نکلنے کے بعد کیونکہ اس طریقے سے ایڈی نے ابھی تک پچھلے پانچ گھنٹوں سے ہیمن سورین سے پھوست آج کی ہے اور اس کے بعد جو ایک آئے ایک اس طرح کا ڈیولپمنٹ ہوا ہے تو صاحب ایڈی کی طرف سے انہیں یہ وقت دیا گیا ہے کہ آپ کے جو اسطیفے کی کاروائی ہے وہ آپ جاتے راج بھون میں پھورا کریں اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ فوربالی ان سے دو چار سوال اور پوچھے جائے ایڈی کی طرف سے اور اس کے بعد انہیں گرفتار کر لیا جائے گا میری جو ستروں سے جانکاری میں دیئے وہ پیٹا ہے کہ ہیمن سورین کو اب تھوڑی دیر بعد ہی گرفتار کر لیا جائے گا اور ایسی اسطیفہ دنے کے بعد ہی ہیمن سورین نے جو ہے وہ اسطیفہ دینے کا فیصلہ کیا اور اس کے بعد وہ پورے جو ہم کہہ سکتے ہیں پیتانیس ورائیتوں کے سمرتھن کا پتر لے کر راج بھون پہنچے ان کے ساتھ جو جھارکر مکتی موٹشا کے جو یہاں پہ پہلے ٹرانسپورٹ منیسٹر تھے تو نے ویدائی کلکر نیتا چھنا گیا اور اس میں ایک طریقے سے کانگریس کے نیتا کو بھی آپ تُٹ جائے تھے جو جھارکر مکتی موٹشا کے گٹ بندر میں یہاں پر جو سامیل ہے مہاں گٹ بندر میں کانگریس اور آر جیڈی انہوں نے کہا کہ ایمن سورین کو فیصلہ لیتے وہ ان کے ساتھ جائیں گے تو ویسے میں کیونکہ بھاٹی میں طریقے سے جو پریوار کی بات تھی کہ پہلے سے نام آنا تھا کہ ایمن سورین اپنی پتی کلکہ سورین کو مکیونتری بڑھا سکتے ہیں لیکن ان کے نام پر جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک کام سہمتی میں دیواکر پھر چھنپائی سورین دیواکر دیواکر جو آپ کہہ رہے ہیں اس کا مطبع اگر میں موٹر سینس نکالو حسیوکار ہو چکا یہ پکتہ خبر ہے چھنپائی سورین کو جی ایم ایم نے ودایق دل کا نیتہ چل لیا یہ پکتہ خبر ہے اور اس کا مطلب صاف ہے کہ دراصل گرفتاری ان کے سامنے بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں تھا اس لئے وہ جو ہے استیفہ دینے گئے اور آگے کی ڈیولپمنٹ کا فلال ہمیں انتظار کرنا ہے دیکھیں نشتی تو آپ کو آپ اس کو کہہ رہے ہیں یہ تینوں خبر پکتہ ہے اور اس کے بعد چھنپائی سورین نے جا کر کیا ہے حالانکہ ابھی بھکت نہیں ہوئے کہ نئی سرکار کا اوٹ کب ہوگا تو یہ ڈیولپمنٹ اور یہ جو تصویر ہے اگلے آدھے گھنٹے میں صاف ہو جائے گی لیکن ایک بات صاف ہے کہ جب یہ ایسٹیتی ایڈی کیور سے انڈی کی ان کو انڈیکیشن مل گیا کہ آپ کی گرفتاری ہے اس کے بعد ایمن سورین نے لیکن جب آج پوستاج ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ چھنپائی سورین ورائق دل کے نیتا ہوں گے تو ساری اس ٹیپیاں جو آپ باتیں کہہ رہے ہیں ہم جس بات کی کہہ رہے ہیں اور جو خبر سکروں سے مل رہی ہے یہ سبی باتوں کو قربل کیے چکتہ پرمان ملتا ہے اور اس کے بعد جو جارکن کی گٹیوٹیا ہے وہ لگاتار آگے پر رہی ہیں جی دیوکر آپ بنے رہیے گا میں صرف ایک خبر کی اور آپ سے پوچھٹی کرنا چاہتا ہوں لیکن آپ ایلرٹ پہ رہی گا اور جیسے ہی کوئی خبر ہو آپ ہمیں ایلرٹ کریں گے ہم آپ کے پاس تورانت آئیں گے لیکن جو ودھائک ودھائکوں نے آپ سے پہلے تین بسوں میں بھر کر ودھائک پہنچے تھے اور انہوں نے راج بھون کے سامنے لگ بھر ڈیرہ ڈال دیا تھا کیا وہ ودھائک لوٹ گئے ہیں کیونکہ ان ودھائکوں کی یہ مانگ تھی کہ وہ راج بھون میں جا کر شکتی پردشن اپنا کرنا چاہتے ہیں راج بھون سے باہر سارے ودھائکوں کو باہر کر دیا گیا ہے ساری جو دو گاریاں جو ایک فریتن بیباک کی گاریاں جو سی ام آواز میں کیونکہ صبح سے سارے ودھائکوں کو آج بلا لیا گیا تھا جتنے منتری سبی لوگوں سی ام آواز بلایا گیا تھا دوسرے دروازے جو گیٹ نمبر 2 ہے وہاں سے پریٹن ڈیگم کی گاڑیاں تھی وہاں پر بیٹھ سارے ودھائک اور جھرکن مکتی موٹا کے کچھ نیتا بھی جو راج بھون کی بات سورج منڈل جڑ چکے راج نیتک وشلی شک آلوک دوبے جی مرس جڑ چکے راج نیتک وشلی شک آلوک دوبے جی ہیں مجھے بی جی پی کے پر وقت نہیں دکھ رہا اگر آپ جو جو دیں گے جو وہاں کے ورش پترکار ہیں راچی سے اور سٹوڈیو میں جھارکن میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ کیا دکھا رہا ہے نہیں تاجہ خبر یہ کہ ہیمان سورین نے اسطیفہ دے لیا ہے چمپ سورین گھٹ بندن دل کے نیتا چن لیے گئے ہیں وہ اپنا دعویٰ پیس کر رہے ہیں اور ہیمان سورین کا اسطیفہ سوئی کر لیا گیا ہے تیکنیقلی تو گرفدار کرنے کی بات ابھی تک نہیں کہی گئی ہے لیکن اب جو کی اسطیفہ دینے کے بات ہی گرفداری ہوگی اور جب راج بھو سے نکلیں گے تو سکتا گرفداری ہو جائے کیونکہ ایک بڑے عدکاری سے بات ہو رہی تھی دو چار منٹ پہلے تو بتائے تیکنیقلی گرفداری کی بات نہیں کہی جا سکتی تیکنیقلی تب لوگ نے پریوں کیا اب سمجھ سکتے کہ گرفداری کی پرکریا چل نہیں ہے وہ گرفدار ہو جائیں جو ستر ہم لوگ کو بتا رہے ہیں لیکن ابھی تک جو نہیں کہا جا سکتے گرفدار کر دیا گیا تو پھر چمپئی سورین کا نام آیا وہ تھوڑا چوکانے والا تھا کیونکہ مکھے منطری کی پہلی پسند کلپنا سورین تھی لیکن کیا ٹیکنیکلی وہ ودھائک نہیں ہے یہ ایک بڑا کارن رہا یا سورین پریوار کے اندر ان کی دوسری بہو تھی جو ان کے بڑے بھائی کی بہو بھائی مطری ہو سکتا ہے جس کے پاس بہومت ہو آپ بھ سکتے ہیں اگر آپ کو بہومت ہو بہومت ہے جب آج تاریخ میں 42 بہومت ہیں بہومت میں بہومت بتائی جانا تھے بہومت کے لیے یہاں 42 میں سے 47 کا آق 47 کا آق ہے لیکن آج بہومت 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 سکتا ہے مکمت ری تو سکتے کلپڑا سورین بھ سکتی تھی اور ان کے لئے سیٹ بھی گریڈ جی لے سرفراج آمد کی سیٹ آلی کرائی گئی تھی سرفراج آمد سے استیفہ دیلائی گیا تھا پچھلے بڑھ تھی آنان فانان میں ان کا استیفہ دیا گیا تھا اور پچھلے سال دیا گیا تھا آن دن 3 یا سی دسمبر کو ان کا استیفہ بجور کر گانڈے کسی کھالی ہے گانڈے بڑا پرمپرہ گت ہے بی جی مم کٹ بندن کے لئے جی مم کی اچھی پکر ہے اچھی طاقت ہے تو جی مم جی سکتے تو کلپنا کے لئے سورین فیملی ہے اس میں کچھ بغاوت ہو گئی اور جی آپ جانتے ہیں جو بڑے پتر تھے سی سورین کے سی سورین ان کو سب کو بڑا مانتے تھے حالکہ سورین بھی کابل پتر رہے مکھ بھن سورین لیکن وہ بڑے پتر سورین کو بہت مانتے سورین اور ان کی پتنی ہے تو ان کا حق بنتا ہے میرا حق بنتا ہے میرے بیوار کی چلتہ نہیں کر رہے پریوار کے لون چلتہ نہیں کر رہے اسے میں ہیمن سورین پیشے ہٹ کر انہوں نے کئیسا نام چھنا جو آندولن کاری ہیں آندولن کے سو سکری رہے ہیمن سورین کی بیسواث پات رہے چمپ سورین اوکے آپ رکھے گا مجھے لگ شاید دیوکر کی طرف ہمیں جانا پڑ دیوکر کے بعد دیوکر اچھا دیوکر ابھی نہیں ٹھیک اوکے چلیے میں آپ رکھے گا میرے ساتھ اور مہمان ہے دیوکر ہمارے سٹینڈ بائی پہ جیسی راج بھان سے کوئی خبر آئے گی لیکن میرے ساتھ جو مہمان اس سورج منڈل جڑے ہوئے آلوک دوبے میرے کمار میرے ساتھ میرے ساتھ جڑے ہوئے بی جی پی پر آنیلا سنگ جی بھی میرے چکی ہیں سبی کا سواغت ہے اکو شیرا ویوید ہے مدوید ہے اس میں تو کلپنا سورین کنارے ہو گئی اور اس کے بعد چمپت سورین آگے آگے لیکن ابھی راجنیتک گڑجوڑ میں جو اندر کھاتے بات سننے میں آ رہی ہے کہ کچھ ویدھائک جیسے انپست تھے شاد ویدھائک انپست تھے لیکن انپست اور اپست کے بیچ کی دھارہ ہے جو ایک پتلی تھی ریکھا ہے اس میں یہ سنبھاونا بھی بتائی جارہی ہے کہ کچھ ویدھائک بعد میں ایک مطے پالا بدل دکھتے ہیں اور اسی لیے راج پال نے ابھی تک ان کے نیترت والا جس کا دعویٰ انہوں نے کیا تھا وہ سویکار نہیں کیا ہے وہ اور اس کو جانچ نہ چاہتے ہیں کی کیا کچھ اور بھی سنبھاونا ہے اب راج نیت کے شترنج کے کھیل میں اتنی سنبھاونا ہیں اگر مگر اتنے ہوتے ہیں کہ وہاں کون سا ویدھائی کب کس دل کا مکھ منتری بنے مجھے ابھی میں بہت اسپشٹ کہنے کی ستی میں نہیں ہوں لیکن نشط روپ سے اس میں بھی ایک حصہ بھارتی جنت پارٹی کا ہے جو کافی کیوں کیونکہ چھوٹی ویدھان سبھا ہے ایک 80 صدد ہیں ایک آدمی نے تیفہ دے دیا ہے ایک 40 صدد چاہیے ہوں گے بی دیکھا جا رہا ہے ویسے تو اکو جی دلتس بات یہ بھی ہے چمپائی سورین جو ہے وہ ارجن منڈا کی کی کیابنیٹ میں منتری رہ چکے ہیں بی جی پی میں رہ چکے ہیں اور چمپائی سورین کو جی ایم ایم ویدھائی دل کا نیتا چنا گیا اس خبر کو بریک کیا تھا بی جی پی کے سانس نشی کان دوبے نے یہ بڑی انٹرسنگ بات ہے میڈیا میں سب سے پہلے نشی کان دوبے نے اس خبر کو بریک یسی لیے میں کچھ چیزیں بھی نہیں کہہ رہا ہوں کیونکہ میرے پاس کوئی بہت بڑے آدھار نہیں ہے لیکن جو سننے والے ہیں سمجھ گئے ہیں کی کیا کیا ہو سکتا ہے بس اس کی سمبھاوتہ کی سمیدھانکتہ کو سمجھا جا رہا ہے کی کیا سچ مجھ یہ اندر چیزیں لگ رہا ہے کہ چالیس کے آس پاس کون ایک تالیس کے آس پاس بہن سکتا ہے تو وہاں اس کو جوڑا گھٹایا جا سکتا ہے ایک آدھ آدمی کا ہے تو وہ تو آٹومیٹیکل چاہے وہ انسی پی کا ہو چاہے کسی بھی جلکہ وہ ادھر تے ادھر چمپت سورین جی کو جب کیا جا رہا تو ان کے ساتھ بھی تے بات ہے کہ کافی لوگ ہیں اب نیترت کس کا ہوگا چمپت جی کی بھومی کا ہوگی وہ ایک الگ سوال ہے لیکن یہ سب ایک سنبھاوناوں کا بڑا بھور چل لہا ہے اس کو آنکھ نے کے بعد چاہے وہ ڈلی میں بیٹھا نیتا تے کر رہے ہو یا رانچی میں وہ سب کچھ ایک حتاب سے دیکھا سمجھا جا رہا ہے آپ کہ رہے اگلے کچھ گھنٹے پتہ نہیں یہ رات بھی قتل کی رات ہو سکتے آج کیسے ہوگی جو خبر یہ بھی آرہی ہے جی ساتھ رکھ چمپک سورین نے اس وقت کیا کا جرہ سنو لیتا چمپک سورین جو جی ایم ایم کنے بھولیے 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 سمجھ آنے بھولنے کا بھولیے 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 انہوں نے اس پسٹ کہا کہ ہم جلدی سپتگرہن کا سمجھ ہے ہم بہومت ثابت کریں ہم 43 بہار کھڑے ہیں اگر آپ اسے دیکھنا چاہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں آپ کے پتر کو پڑھ رہا ہوں جلدی ہی آپ کو بھلابا بھیجوں گا وہ نکلے ہیں وہاں سے راج براجبان سے نکلے ہیں اور ان کے ساتھیوں نے انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے پاس 43 ویدھائکوں کا سمرتن ہے حالانکہ 40 کا بہومت کہاں کھڑا ہے تو یہ مارجن بھی بڑا تھن ہے سوری 40 کا ہے 40 کا یہ ہاؤس بیراثر کا ہے اور جو بیدھائک ہوتے ہیں ان کو بھی بوٹنگ کرنے کا رائٹ ہوتا ہے بلکل اور اسی لئے 40 کا ہوگا اور اگر 43 کا بہومت ہے تو یہ بہومت بڑا مارجن پر ہے اور اسی لئے جو ہے یہ قتل کی رات بھی ہو سکتی ہے لیکن علیلہ جی آپ کا پہلا کمنٹ لینا چاہوں گا کیا آپریشن لوٹس تو نہیں شروع ہو گیا وہاں بھی میری سب کو رام رام اور دیکھیں ہم لوگ بھارت کے ہیں اور بھارت یہ سنسکلتی پرامپرہ میں ایسی کوئی بھی چیز ہمیں نہیں سکھائی جاتی ہے جو کہ ہم آج کل دیکھ رہے ہیں ایک کاکس بنا لیں گے گنڈا گردی ایک منٹ اکیے گا اینیلہ جی ایک منٹ اکیے گا میرے سمباد داتا دیواخر جو ہے راج بھون کے بارے ہیں ان کے پاس سیزہ چل رہا ہوں ان کے پاس شاید کوئی خبر ہے دیواخر اوٹویو دیکھیں ایسوک جی ابھی جو تشویریں راج بھون کے سامنے کیا آپ کو ہم دکھا رہے ہیں یہ جو کافلہ نکل رہا ہے اس میں نئے مکہ منتری جنہوں نے دعویٰ ابھی پیس کیا ہے ہمن سورین کے بعد اگلے مکہ منتری جو جارکن کے ہوں گے چمپائی سورین آلمگیر آلم پردیپ یادب یہ تمام لوگوں کا یہ جو گاڑی کا کافلہ ہے یہ یہاں سے نکل رہا ہے اور اس کے بعد جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو دعویٰ انہوں نے ہے وہ اگلی سرکار کا دعویٰ چمپائی سورین میں یہاں پر آ کر پیس کر دیا ہے لیکن ابھی تک ہمن سورین کی جو گاڑی ہے راجبابن نے ابھی سوکرٹی ادھر سے ابھی تک کنفرمیشن نہیں آیا ہے لیکن کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پچھلے دروازے سے کیونکہ ایڈی کی ٹیم بھی یہاں پر پہنچی تھی اور سہمن سورین کو یہاں سے لے کر ایڈی کی ٹیم پیچھے والے راستے سے نکل گئی ہوگی یہ کہی جاری ہے لیکن سکترو سبھی اس کی پکتہ جانکاری اسوک جی نہیں ملی ہے لیکن چونکہ چھمپائی سورین اور ان کے ساتھ جو تین اور پیدائک آئے تھے وہ یہاں سے ان کا کافلہ نکل چکا ہے راجبابن کا مکھ دوار جو تھا وہ فیلال بند کر دیا گیا ہے اور جو یہاں پر ایک طریقے سے سیکورٹی کا جو اتجام کیا گیا تھا وہ وہ ایک طریقے سے تھوڑا تھوڑا یہاں سے ہٹا دیا گیا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اندر کی جو گتیوی دیا اسوک جی ہے وہ لج بھگم کہہ سکتے ہیں کہ ختم ہو گئی ہے لیکن فیلال ایک کنفرمیشن کے لیے تھوڑا ہی تجار کرتے ہیں کہ مکہ منتری احمد سورین کو ایڈی یہاں سے کہاں لے کر گئی ہے یا تو اگر گرفتار کرنے کے بعد ہو سکتا ہے انہیں ایڈی کوٹ میں پیس کرنے یا پھر سی جی ایم کی کوٹ چکی بغل میں ہے تو وہاں انہیں پیس کرنے کے بعد گرفتار کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس وقت کی جو بڑی خبر ہے وہ دراصل یہ ہے کہ راج بھون پر جو سب لوگ جھٹے تھے وہاں سے دیرے دیرے لوگ چھٹنے لگے ہیں اور ایسی آشنکہ ہے ایسی ایسی سمبھاونہ ہے کہ ایڈی جو ہے پچھلے دروازے سے ہیمن سورین کو لے گئی ہے شاید اس کے بعد ان کو کہیں پیشی ہوگی اور اس وقت جو ہے چمپائی سورین بھی نکل چکے ہیں تو انیلا جی انیلا جی رسپونڈ کیجئے کیا کچھ چل رہا ہوا میں وہی بات آپ کو کہہ رہی تھی کہ مطلب اتنا زیادہ اندھیر نگری چوپٹ راجہ بنا کے رکھ دیا تھا مطلب ایک مخبنطری جو ہے اپنی پتنی کے نام پر بھی پٹے لے لے رہے ہیں اور اپنے جتنے رشتہ دار اپنے جان پچان بھئی جو بناتا ہے زمین پر قبضہ کر لو آپ کیمیکل کا استعمال کر رہے ہیں جس سے کی دستاویجوں میں نام بدل پتے جا سکے تو ہم پکچروں میں دیکھا کرتے تھے ایسی چیتیں جو کی جھارکھن میں ہمیں ساکشا دے دیکھنے کو مل رہی ہے اور لوگ کہتے ہیں یعنی کی وپخش والے کہتے ہیں کہ یہاں پھر جو ایڈی کی سرکار ہے وہ ایڈی سی بی آئی اپنے ایک پولٹیکل چول کی طرح استعمال کری بھئی آپ کے کرم ہی ایسے ہیں آپ کو کوئی بخش سکتا ہے آپ کیوں ساکردین کو پہلا آشوک دی ان کو پہلا سممن جو ہے آگست 14, 2023 ماہ تک کیوں نہیں گئے تیس جنبلی کو ان کا جو ہے دسوہ سممن پہنچا ہے آپ جو ہے یہ طریقے کی ایجنسی جو انویسٹیکیٹیو ایجنسی جن کے پاس تتھ ہیں آپ جا کر اتھر کیوں نہیں جا رہے تھے اب ارون کے جیوال ہے پانچ بار ان کے پاس سممن جا چکا ہے وہ بھی بھاگے 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 ٹھیک ہے اب لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں میں نہیں جانتا لیکن سورج منڈل جی سورج منڈل جی آپ کا پہلا ریسپونس کیا ہے کیونکہ گری گاج اور چھن گیا تاج جی ایک چیز تو نشت طور پر جس کو گلت نہیں کہا جا سکتا ہے کہ اگر برشتہ چار کے ورود کاروائی ہو رہی ہے تو بلکل ہونی چاہیے لیکن سیلیکٹیو نہیں ہونی چاہیے اب یہ چناؤ کا ورش ہے چناؤ گوشنا ہونے میں تھوڑے دن بچے ہوئے ہیں اور یہ جو تمام جو ای ڈی کے اور اس طرح کے جو باتیں چل رہی ہیں یہ دکھاتی ہے کہ کس طرح سے بھارتی جنتہ پارٹی آپ نے بھی کل کہا تھا پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ رام میں ہو چکا ہے اتنا جوردست جو سمرتھن مل رہا ہے لیکن اس کے بابجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی بلکل ایک ویتھت ہو کر اور اس طرح کے تمام وپکشیوں پر کاروائی کر رہی ہے وہ سیلیکٹیو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کبھی بھی یدورپا جی پر نہیں کاروائی کی ایمند بسوا پر نہیں کی شیورا سنگھ چوہان پر نہیں کی مکل روی پر نہیں کی رمیش پکریال پر نہیں کی نارائن رانے پر نہیں کی تو یہ جو کاروائی ہے یہ اگر جو پورانے وچار آدھر نیئے پردہان منتری نے رکھے تھے کہ نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا اس پر اگر وہ چلتے تو یہ پورے دیش کو اس پر گرب ہو لیکن ہم دیکھ لیے کہ جو نہ کھائیں گے وہ تو پیک کر آ کر آ کر وزیس چلے گئے اس میں جو چاہے وہ وزیس مالیا ہو یا دوسرے جو لوگ ہیں ساتھ میں تو یہ اس طرح کی کاروائی کو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو الیکشن موٹیویٹیڈ کاروائی ہے پر سورج جی نہیں نہیں پر سورج جی یہ کاروائیاں تو پرانی ہیں نا ایسا نہیں ہے کہ اچانک سے ابھی الیکشن ہوئے اگر دس 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 بار سمن گئے ہیں تو الیکشن تو اب شروع ہوئے نا یہ بھی مد بھولیا آپ نے جو کہا رام لہر کی بات وہ ٹھیک ہے میں نے کہی لیکن یہ بھی مد بھولیا پردان منتری نریند موڈی نے پانچ راجیوں کے ویدان سواد چناؤ کے بعد یہ بھی کہا تھا انہوں نے سنکیت دے دیا تھا کہ کوئی بچے گا نہیں جس نے بھی گھوٹالا کیا ہے ایسا کوئی بیکتی بچے گا نہیں تو اب اگر ایڈی کاروائی کر رہی ہے تو پھر چنتہ کس بات کی ہے اگر ایڈی گلت ہوگی تو کوٹ میں جائیے آج اگر ایمن سورین چلے جاتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے پکش میں تو وائٹ واش ہو جائیں گے ان کے سارے جو وہ سمنس واپس لے لیے جائیں گے ایسا ہوا ہے آپ اجید پوار کو دیکھ لیجئے مہراشتر میں کیوں نہیں اجید پوار پر کاروائی کر رہے ہیں اس سرکار میں جو لوگ ہیں اس پر کاروائی کیوں نہیں ہو رہی سورج جی وہ سارے وہ کاروائی بھی تو پہلے میں چل رہی تھی سورج جی اجید پوار کا معاملہ بھی کوٹ میں گیا تھا تو میں تو یہی کہہ رہا ہوں اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ کاروائی غلط ہو رہی ہے اور جہاں کاروائی ہونی چاہیے تھے وہاں نہیں ہو لی تو آپ لوگوں کا سرکار میں بھروسہ نہیں ہوگا ای ڈی پہ بھروسہ نہیں ہوگا اس دیش کی عدالتوں پہ تو بھروسہ ہے نا آپ کو عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹانا چاہیے کہ یہ پولٹیکل وینڈ ڈیٹا سے کام کر رہے ہیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا اتنے بڑے بڑے وکیل ہیں وپکش کے پاس دورندر وکیل ہیں بارہ بجے دیش کی دیش میں جو ہے عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹا سکتے ہیں ایک آتنکوازی کی فانسی کی سزا رکھوانے کے لیے تو حیمند سورین کو گرفتار سے بچانے کے لیے اور ساتھ ساتھ عجید پاوار کو گرفتاری کی سوری پر چاڑانے کے لیے کیوں نہیں آپ لوگوں کے وکیل کھڑے ہوتے دیکھیں میں ایک وشلے شک کے روپ میں میں اپنی بات کہہ رہا ہوں تو اگر میں میں اس راجنیتک دل کو چلا رہا ہوتا تو آپ نے جو سجاؤ دیا وہ نشچت طور سے کی جاتی ہے لیکن پرشن بڑا ہے برشتہ چار کے ورود آپ کا جو دعویٰ تھا وہ دعویٰ کتنا ٹھوس ہے اس میں کئی باتیں جو ہیں وہ نہیں پچھ رہی ہیں جیسے جو پریونشن اور کرپشن ایکٹ میں جو ایمنڈمنٹ کیا گیا جو وہ اس ایمنڈمنٹ کے بعد آپ کو گورنمنٹ سے پرمیشن لینا پڑے گا ایسے جو گرفتاریوں کے لیے پر سورا جی سورا جی جس ایمنڈمنٹ کی بات کر رہے ہیں اچھی طرح سے یاد ہوگا 2014 میں وشل بلوڈز ایکٹ آیا تھا جو یہ دکھاتا تھا کہ برشتہ چار کو دکھانے کے لیے کوئی بھی ویکتی آ سکتا تھا اس میں ایمنڈمنٹ کر کے اس طرح کا بنا دیا گیا سورا جی میں کوئی بھی ویکتی سادارنطر سورا جی میں یاد دلا رہا ہوں کہ یہ جو ایڈی کے ایمنڈمنٹ ہوئے تھے اس کو تو دریکونین بتا کر کے سب لوگ کورٹ میں گئے تھے عدالت نے کیا جواب دیا تھا وہ مجھے سپریم کورٹ میں گئے تھے اب دیش کی سپریم کورٹ جو ہے وہ تو سروچ ہے نا اس سے بڑا کون ہے سروچ نہیں آئے لینے اگر اس پر کچھ اپنا اپنی رائے بتائی اپنا ورڈکٹ دیا تو پھر اس میں کیا غلط ہے میرے ساتھ آلوک دوبے ہیں کہ اگر میں ان کو دیکھ پا ہوں آلوک دوبے کیا آلوک دوبے میرے ساتھ جڑے ہیں سکرین پہ لائیے آلوک دوبے جی آلوک دوبے شاید نہیں ہے ابھی لیکن چلیے میں ایک بار اس سے پہلے میں بینے جی کیا آپ کو لگتا ہے یہ راچی میں جھارکن میں کیا سب کو لگ رہا ہے کہ چناؤ کو دیکھتے ہوئی ہے پوری کی پوری جو ہے کاروائی ہو رہی ہے کیا ایسا لگتا ہے وہاں آپ میوٹ پر ہیں بینے جی میوٹ پر ہیں دیکھیں یہ جو جمین کا معاملہ ہے اس کو یاگر رغمانداد نہیں کیا تھا اور کھرن بٹے کا معاملہ تھا پھر صاحب گنج میں کڑوروں روپے کیا ہوا ہے کھرن کا معاملہ تھا تو یہ معاملہ کئی معاملوں کو ملا کر جب یہ معاملہ پنا اور اس میں جب پوچھتا چھو رہی تھی تو اس کے بعد کیونکہ ہیمان سوریل بار بار سبن کا سبن کا عادت نہیں کر رہے تھے اور مجھے لگ رہا تھا کہیں کہیں یہ لالو پرسا جادر جو گلتی نائنٹی سیدن میں کیے تھے وہ ہی گلتی ہے ہم سوریل کر رہے تھے کیونکہ لالو پرسا جادر جب چارہ گوٹالا کا معاملہ آیا تھا ہم لوگ وہاں پٹا میں کبر کرتے تھے ڈیٹو میں کبر کرتے تھے تو اس سبے بھی اگر وہ ہائی کورٹ میں مان لیتے یا اس کے پہلے بھی جب راجم جیون سنگ جو اس سبے مانتری تھے وہ نے کہا تھا سی بی آئی جانس سے کرا کیے اگر سی بی آئی جانس کی بات مان لیتے تو آئی لالو جانس اب یہ ستی نہیں ہوتی اس کے بعد بھی ہائی کورٹ کے بعد وہ سپریم کورٹ چلے گا سپریم کورٹ نے مونیٹرین کر دیا کہ ہائی کورٹ کے نگرانی میں جات ہوگی سوستے چلے گئے یہاں بھی کئی کئی نہیں کئی مجھے لگتا کہ بہر سا ہیمن سورین کے سلاکار ان سے چھوک ہوئی ہیمن سورین کو فیس کرنا چاہیے تب شروعات میں ہی سبڑا آیا تو جاکے آفیس میں جاکے آپ کو اپنی بات رکھنا چاہیے وہ کہتے کہ بھائی نردوں سے اگر نردوں سے یا ساری باتیں بھاگ رہتے ہیں تو یہ سسپنس کا معاول ہوتا ہے کہ کیوں بھاگ رہے ہیں اگر آپ سچائی ہیں اور سچا ہیں اور آپ کے پاس سب کاملات ہیں تو کیوں بھاگ رہے ہیں آپ جاکے ساری چیزوں کو رکھ دیئے اور اکھنے کے بعد جتہ کے بیچ بیچ لے آئیے تو کہیں کہیں کچھ لوگوں کے من میں بھی یہ سنسے ہوا کہ بھاگ رہے ہیں اس کا مطلب کہیں کچھ گڑھ بڑی گڑھ بڑی نہیں ہو تو لوگوں کے من میں یہ جنگتہ کے من میں یہ سنسے چلا گیا اکو جی اکو جی کیا جو جو ہیمن سورین چالیس گھنٹے کے لئے جو لا پتہ ہو گئے کیا وہ ایک ان کے جو سلاکار تھے وہ غلط ایک سلا مل گئی کیا وہ چوک ہو گئی کیونکہ اس سے تو اب انہوں نے اور جو ہے دیش میں سنکیت بھی دے دیا کہ بھئی کچھ تو گھر بڑ ہے تب ہی وہ گائے ہو گئے تھے چالیس گھر چالیس گھر کے بارے میں جو کہا جا رہا ہے بینے جی بینے جی رکیے گا بینے جی رکیے گا بینے جی رکیے گا میرا سوال اکو جی سے بینے جی رکیے گا دیکھئے یہ پرسپشن کی راجنیت ہوتی ہے چناو کا ورش ہے اور اس بھمیں اگر آپ ایسی گدویدی کرتے ہیں تو جو رڑنیتی روپ سے ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ کوشش کریں لیکن آپ کے پاس چھتیس لاکھ روپیہ ملتا ہے چھتیس لاکھ روپیہ سال بھر کی ان کی تنکھا بھی نہیں ہوگی تو وہ ایک ایسی جگہ پہ ملے دلی میں تو کس کام کا ہوگا وہ ایک الگ سوال ہوگا چھتیس لاکھ آج کی راجنیت میں کوئی بہت بڑی تیج نہیں ہوتی ہے لیکن دو بڑی گاڑیاں سے گاڑیاں بتائی جاری ہیں اب آپ وہ سب مل رہا ہے تو وہ آپ کے جھارکھن راج کو بربادی دکھانے کا ایک چھوٹا سا نمونہ ہے کہ کس طریقے سے لوگ دوہن کرتے آ رہے ہیں صرف انہوں نے ہمن سورین نہیں کیا یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں اس کے پہلے بھی بہت ساری ایسے راجیوں پہ جو خانج والے راج ہوتے ہیں وہاں اکثر نیتا کرتے رہتے ہیں کرناڑک بھی اس کا ایک ادھاران رہا ہے لیکن آپ نے یہ کر کے اپنے آپ میں خود پیر پہ کو لڑی ماری جب ایڈی آپ کو ڈھونڈ رہی ہے ایڈی آپ کو تلاش کر رہی ہے ایڈی آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہے تب آپ گائب ہو جائیں وہ یہ بات دوسری ہے کہ کس کے شڑین سے ہوا کیا ہوا کیا نہیں ہوا کیسے گئے کہاں گئے کیون سرکار چاہتی تو پتہ لگا لیتی ہو لے بھی آتے وہ لیکن کیونکہ وہاں ابھی حد تک چھےپ کا کوئی بہت مطلب نہیں ہوتا گرہ منترالے کا تو اس لیے باتیں چلنے دی گئی ہیں ایسا نہیں ہے کہ ان کو ایسا تھوڑی ہوتا کہ وہ دیش چھوڑ کے باہر جا سکتے تھے لیکن چالیس گھنٹے ایک مقمنتری گائب ہو جائے یہ اپنے آپ میں بہت گمبیر بات ہے اور اس کے اس چکر میں انہوں نے اپنے آپ کو ان کے جو رن نیتک سلاکار تھے انہوں نے شاید مجھے لگتا ہے کہ غلط ڈھرے پر ان کو لے گئے یہ انہیں نہیں کرنا چاہئے جو بھی تیتا تھا اگر آج وہ ایڈی کے ساتھ جا سکتے تھے تو بات پہلے بھی کر سکتے تھے انہوں نے ایک چھوک اور کر دی میں اس پر بھی آنگا انہوں نے کئی ایڈی ادھکاریوں کے خلاف سی ایسی ایکٹ میں بہت گمبیر بچ ہے لیکن دیوکر کیا آپ ڈیٹ آپ کے پاس دیکھیں راج بھون میں جو گتی بھی دیا تھی عزوک جی وہ ابھی اس وقت ختم ہو چکی ہے مکہ منتری ہیمن سورین بھی راج بھون سے باہر نکل چکے ہیں اور چمپائی سورین نے جو ہے اکلے مکہ منتری کے روپ پہ جو انہوں بیدائیگ دل کا نیتہ چونہ ہے جارکن مکہ موچہ نے انہوں نے اپنا سمرتھن کا دعویٰ پتر لے کر سرکار بنانے کا دعویٰ راج بھون کے سبق سے رکھا ہے حالانکہ راج بھون کی فلال بریکنگ نیوز یہی ہے کہ راج بھون کی اور سے فلال بے سرکار کے عوض کے لیے ابھی جو تاوہ پیس کیا گیا تھا اسے آمنتران ابھی نہیں دیا گیا ہے اور راج بھون کی جو گتیویریہ تھی وہ آل موچ ابھی ختم ہو گئی ہے یہاں سے مکہ منتری ہیمن سورین آواز کی اور روانہ ہو گئے اور کہا جا رہا ہے کہ دو تین سوال ابھی ایڈی کی اور سے ان کے سمجھ اور بھی داگے جائیں گے اور اس کے بات جو ایک طریقے سے ابھی وہ ہراست میں کہا جا رہا کی ہے اور کچھ وقت میں یہ خبر آ جائے گی کہ مکہ منتری ایون سورین گرفتہ آر کر لیے گیا اور آج ہی انہیں یا تو ایڈی کوٹ پہ یا پھر سی جی ایف کے کوٹ پہ پیس کیا جائے گا لیکن اس بیج دیوکر جو ودھائک ہیں جو ودھائک یہاں پر راجبول پہنچے تھے ان کے بارے میں کیا خبر ہے کیونکہ اگر نئی سرکار کا گٹھن ابھی نہیں ہوا اس کے بارے میں شپت کے لے کر کوئی اعلان نہیں کیا گیا ہے راجعپال اگر ادھین کر رہے ہیں تو ودھائکوں کو ایک جھوٹ رکھنا ایک بڑی چنوٹی ہو سکتی ہے جی ایم ایم کانگریس کے لئے تو ودھائک ابھی کیا تھا ہیں ان کو کہاں رکھا گیا اس بارے میں کوئی اپ ڈیٹ دیکھیں بڈھائک کے لئے میں اصوب جی لگاتار یہ کہہ رہا ہوں کہ صبح سے ہی پچھلے دو دنوں سے یہی سکتی پردرسن کرنے کی کوشش ہیمن سورین کی اور سے ہو رہی تھی کہ جہارکھٹ مکتی مورچہ گیر کانگریس اور آر جیڈی کے جو تمام بڈھائک ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں اور اس میں کہیں بیروت کی نہیں ہے حالانکہ پریواری کلا کی بات جو ہے وہ کھل کر جگ جائر ہو چکی ہے لگاتار دو دن سے جب بیٹو کا سلسلہ چل رہا تھا تو وہ دونوں نہ تو ہیمن سورین کے بھائی پہنچے اور نہ ہیمن سورین کی بھائی پہنچی تو یہ لگاتار کہا جا رہا اور لگاتار یہ بھی کہا جا رہا تاکہ ہمیں سیتالیس ویڈائکوں کا سمردن پرابت ہے لیکن آج جب یہ لسٹ دیا گیا تو وہ 43 ویڈائکوں کا ہے تو اس میں بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ چار ویڈائک کہاں گائے ہیں جنہوں نے اپنا سگنیچر اس میں نہیں کیا ہے تو یہ اشتیتی ابھی بنی ہوئی ہے لیکن جب تک سرکار نہیں بنتی ہے تو یہ دو ویڈا کی اشتیتی اور جس طریقے سے جھارکھن میں پہلے بھی پرانا ریکارڈ رہا ہے کہ کیسے ویڈائک چوشتے رہا ہے اور جھڑتے رہا ہے تو وہ گتی ویڈیاں ہو سکتی ہے اس لیہا سے یہاں سے سارے ویڈائکوں کو پھر سے سی ایم آواز لے کر جایا گیا ہے اور اس کے بعد کیونکہ جھارکھن پری ایٹ ونگ بیواغ کی وہاں پہ گاریاں لگی ہوئی ہے تو ہو سکتا ہے کہ انہیں ریجرب رکھنے کے لیے کسی ہوتل یا ریشورٹ میں لے جایا بھی جا سکتا ہے جی جی تو ریزورٹ یا ہوتل پولٹکس جو ہے وہاں پر بھی جھارکھن میں آج کی رات دیکھنے کو مل سکتی ہے جیسی خبریں آ رہی ہیں کیونکہ اب تو یہی ہوگا اسی طرح سے جو ہے چیز ہوگی لیکن ہاں آپ بنے رہے گا میں آپ کے پاس اپڈیٹ کے لے آوں گا مجھے کہ یہاں پہ بریک لینا بریک کے بعد سورج منڈل جی نے جو کچھ سوال اٹھائے تھے انیلہ جی آپ کے پاس آوں گا اس کے رسپون کے لیے کیونکہ بڑے انہوں نے غمبیر کچھ آروپ لگائے تھے جی سیدھا سیدھا آروپ تو یہی ہے کہ بھئی آپ کے پارٹی میں جو آتا ہے وہ جو ہے وہ صاف ہو جاتا ہے اور جس طرح سے ہیمند سورین بھی آ جاتے ہیں تو شاید آج ان کی شاید یہ درگتی نہ ہوتا ہے اس طرح کا اشارہ سورج منڈل کر رہے ہیں میں آوں گا اس پر لیکن اس بریک کے بعد گولڈی چھولے مسالے جہاں جائیں رشتے بنائیں جہاں جائیں رشتے بنائیں گولڈی مسالے لائف میں فنانشل آزادی کے لیے NPS ضروری ہے ریٹائرمنٹ میں فنانشل آزادی رہے جاری NPS سے آج ہی کرے تیاری NPS ضروری ہے موڈی سرکار کی گیرنٹی سستی دبائی اچھی دبائی کم سے کم 75% ڈسکاؤن اب تک ضرورت مندوں کے 23,000 کروڑ روپے بچے ہمارا سنکلب وکسط بھارت ایس ایمیز اور تیکنولوجی ڈرون بانکنگ سلیوشنز گھر چھوڑ دوں ایس بی آئی بدل رہا ہے کیونکہ ہم ایک بدلتے دیش کے فین ہیں ایس بی آئی دیش کا فین دوٹو کو آپ دیکھ رہا ہے دوٹو کو ہم چرچہ کر رہا ہے جس طرح سے جھارکھن میں اس وقت خبریں آ رہی ہیں وہاں پر استیفہ دے چکے ہیں ہیمن سورین ان کا استیفہ سیوکار ہو چکا ہے چمپائی سورین کو نیا جو ہے جی ایم ایم کا نیتا چل لیا گیا ہے لیکن چمپائی سورین کو ابھی شپت نہیں دلائی گئی ہے انہوں نے جو چٹھی سوپی ہے 43 ودھائکوں کے سمرتن کی چٹھی ہے لیکن اس میں چار ودھائک مسنگ ہیں اس گھڑ جوڑ کے تو ابھی جو ہے پراج جپال کی طرف سے کہا گیا ہے کہ وہ اس سے ٹھیک آدھیان کر رہے ہیں اس بیچ ہیمن سورین کو مکہ منتری نواز پھر لے جائے گیا ہے جہاں سے خبر یہ ہے کہ شاید ان سے کچھ ایڈی سوال اور پوچھے اور اس کے بعد راتی میں ان کو حراست میں لے کر کسی نہ کسی عدالت میں پیش کیا جا سکتا ہے خبر یہ بھی ہے کہ اس بیچ جو جی ایم ایمر کانگریس کے ودھائک ہیں ان کو ایک جھوٹ رکھنے کے لیے کسی ہوتل یا ریزورٹ لے جایا جا سکتا ہے ہمارے ساتھ اس وقت جو ہے میمان جڑے ہوئے ہیں سٹوڈیو میں میرے ساتھ کچھ شروعات تو جڑے ہوئے ہیں انیلہ سنگھ بی جے پی کی پروکتہ جڑے ہوئی ہیں میرے ساتھ اس کے علاوہ بینے کمار جڑے ہوئے ہیں جھارکھن راچی سے ورش پترکار ہے وہاں کے اور سورج منڈل جڑے ہوئے ہیں راج نیتھک وشلے شک ہے انیلہ جی پہلے آپ کا رسپونڈ لے لوں پھر میں عبینہ جی کے پاس جاؤں گا کی بھئی آپ کے یہاں جو آ جاتے ہیں ان کے جو ہیں داگ دھل جاتے ہیں باقی سب کو چناؤ کے لحاظ سے جو ہیں تارگیٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ چناؤ سامنے ہیں آپ لوگ انڈیا آئی لائنز کو گھڑ بندن کو توڑنا چاہتے ہیں اس لئے شاید اس طرح سے آپ لوگ کر رہے ہیں ایشو کی بہت زیادہ نہیں چلی میں دو دھارن دے دی ٹھیک ہے نا ابھی میں سن رہی تھی کہ ہیمتہ وش ورما کے بارے میں بولا گیا تو آپ یہ بتاتے جی دو ہزار پندرہ میں انہوں نے بھارتی جنتہ پارٹی جوئن کری دو ہزار اٹھارے میں جو گوارٹی ہائی کوٹ ہے انہوں نے بڑی کر دیا کوئی بھی ایڈکیشن پروو نہیں کر پائے تو یہ بھارتی جنتہ پارٹی کی گلتی ہے کیا مکرا ہے جو کہ اب واپس چلے گئے ہیں اب اگر اس کے خلاب کسی بھی پرکار کی انکواری چل رہی ہے کسی بھیàng لیو پر چل رہی ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے انکواری کو روپ دیا ہو کیا ہے phenی اپس نے اپنی nave کیا ہے یہ بھارتی جندہ پارٹی کو سپانسر کر رہی ہو وکیل کہ یہ نیتا ہماری پارٹی میں آ چکا ہے اب مہنگی سے مہنگا وکیل لگا کر اور ہم یہ پورا پورا پریاس کریں گے ان کو پر جتنے داگ لگیں وہ دھل جائیں ایک تھاڑن بتا دیجئے بر ایسے راج نیتک دل جہاں پر اوپر سے لے کر نیچے تک ہر نیتا جو ہے برشتہ چار میں لپت ہے سوشتی کرن میں لپت ہے ان کو آپ کو لگتا ہے کہ بھارتی جتنا پارٹی جیسے اکراندی دل جو ہمیشہ ایمانداری سے صاف وہی سے راج نیتی کرتا ہے کیونکہ ادرنیلہرین مستی جن کے اوپر ایک داد کا اروپ کو نہیں لگا سکتا ہے ہمارے ہیڈر کوئے ہیں لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا آپ دیکھ لیجے نا سمجھ باتھی پارٹی میں دیکھ لیجے تیم سی میں دیکھ لیجے دی امک میں دیکھ لیجے ابھی آپ جی مم تم پورا چچا کری رہے ہیں جتنے یہ وپاکشی دل ہے لائی پر درس پلوک چکے درس کرنے کی کوشش کی تو تھی اس ٹیپ انڈی آلائنس نے کیا ہوا ہوتا نہیں کھٹا ہو پائے نا میں ڈان کی میں مافیا یہ والی کمپیشن چل رہا تھا جیسے ہم دیکھتے نہیں ہیں گینگسٹر بولز ہوتے ہیں میرا علاقہ میرا علاقہ وہ حالت ان لوگوں کی تھی آن جب انویسٹیگیٹیو ایجنسیز جو ان سے پوچھ رہے ہیں آنکھیں چھوڑا کے مو چھوڑا کے کیوں بھاگ رہے ہیں نہیں مجھے مجھے یہ گاڑی میں ہیمن سوریندی جا رہے تھے اور تھمز اپ کر کے ایسے کون سی جنگ جیت کے جا رہے ہیں مجھے مجھے انیلا جی ایک بات بتائیے کیا جھارکھن میں بی جے پی کی طرف سے کوئی سرکار بنانے کی کوشش ہوگی کوئی جو پریستی ہیں ابھی وہ بڑے انسٹیبل چی ہیں اس لئے میں بڑا سیدھا سوال پوچھ رہا ہوں آپ سے اشوک جی اگر راج میں ستھی پریستی انسٹیبل ہوگی اور وہاں کے گورنر کو جیسا لگے گا کوشی پہ لار سے کنٹھائیں گے اگر انہاں میجورٹی پرنے کی ضرورت پڑی فلور پہ تو گورنر صاحب وہ بھی کہیں گے بھئی پروف کر کے دکھاؤ تو سیدھی سی بات ہے جس پلٹن کا راجہ ہی چور نکل گیا بھاگ گیا اکتیس گھنٹے امیاجن ہو سکتے ہیں آپ راجی کا مکھے منتری گایا کیا کر رہے ہیں ٹھیک جس پلٹن کا راجہ بھاگ گیا وہ پلٹن بھی بکھر جاتی ہے کیسی کوئی آشنکہ دیکھ رہے ہیں آپ وینے جی وینے جی کو سکرین پہ دکھائیے جارا دیکھیں ہم لوگ کے پاس جو سوچنا تھی کہ جب ان کو ایڈی گربدار کرنے دلی میں گئی اس کے پہلے ان کو سوچنا مل گئی کہ ایڈی آنے والی اس لیے وہاں سے یہ چل دیئے دلی سے چل دیئے اور پھر کہا جاتا ہے کہ کل کلتا آیا اور پھر بہرہ گونا کے راستے کل پہنچ گئے تو راچی میں تو ان کی یہ خبر تھی اور ان کے پروکتہ کہا رہے تھے کہ تیس کو لوٹیں گے بھی اپنے بیکٹی کا کام سے گئے ہیں اور یہاں تیس کو لوٹ کے انہوں نے آنے کے بعد باپو کی جائے تھی وہ جا کے وہاں پر آئے مالے آرپن رہے کیے سردانجلی اور پھر کیے باپو کو اور پھر اس کے بعد بھی دائکوں کی بیٹھا کے کل صبح دوپار آباد بھی کیے اور پھر رات میں بھی کیے اور رات میں انہوں نے نیتا چھنے کا معاملہ کری پھر دیکھ کر دیا تھا اور دو کاغج پر سارے بیدائکوں کا دس خط تیار تھا کہا جانا تھا کہ ایک چمپائی سورین کے لیے ایک کلپنا سورین کے لیے لیکن جب کلپنا سورین میں پھر بیواد ہوا تو انہوں نے چمپائی سورین کا نام آگے بڑھا دیا تو اور ایک تیس کو انہوں نے لکھے دیا تھا کہ ہم ایڈی کے دفتر میں ایڈی کو کہ بھئی آپ آئیے اور ہم سے پوچھتا کریں تو ان کے پروکتہ کر رہا تھا کہ بھئی اسی کے سیگن کے اندرکان کہاں بھاگنے کی بات ہے لیکن ڈلی میں جنور ان کے پاس اچھنا آگئی یہ نکل گئے اور وہاں گلداری سے یہ پچھ گئے کہ کھا جارہا تھا تو انہوں نے سفل یہ ہوئے ہیمن سورین اس ماملے میں کیا ہے پپرے بیدائی کو گھول بند کیا اور پھر ایک لیڈرسی پہ اصطابق کر دیا چمپے سورین کے نتیت میں تو تھوڑا سا ایڈوانٹیج ملا کہ یہاں مکمتی ہے اور مکمتی ہونے کے قارن پرساط محکمہ ان کے اندر آتا ہے ان کو صدہ بھی تو اس کا غاب ان کو تھوڑا سا ملا لیکن ایک چیز مجھے جلد سنشیب میں یہ بھی بتائیے یہ چمپے سورین ہے کتنے بھروس سے کے وقتی ہیں کیونکہ ان کا دو چیزیں میں نے شروع میں بتائی وہ ارجن منڈا کے قریبی رہ چکے ہیں دوسرا وہ جی ایم ایم کے نیتا چنے گئے میڈیا میں یہ بریک خبر جو بریک کی وہ بی جے پی کے ایک سانسدنے کی نہیں چمپے سورین اس لیے بھی سواسی ہیں کہ یہ اندرل کاری ہے اندرلن کے سمجھ جبانے کے سیو سورین کے ساتھ رہے جاتے ہیں اندرلن کاری مانے جاتے ہیں اور جی ایم ایم کے یہ پڑے دگر نیتا مانے جاتے ہیں اندرلن سیو سورین کا بھی بسواس رہا ہے ایم ایم سورین کا بھی بسواس رہا ہے وہ نیتا جو جی ایم ایم کے دن پر زیادہ بسواس رہتا تھا وہ ایک جگانات مہتو تھے ایم ایم سورین کا جنہ سب سے زیادہ تو جگانات مہتو کا نیدھان ہو گیا آپ کو معلوم ہوگا کوبیڈ میں کارن ان کا فیپڑا بند گیا بعد میں ان کا نیدھان ہو گیا تو جگانات اور یہ چپ پہ سورین یہ بڑے بسواسی نیتا ہوا کرتے تھے ایم ایم سورین کے اور بیڈہان سب آج جگتے جو ہے رویدنات مہتو یہ بھی بڑے بسواسی نیتا لیکن چونکہ یہ آدیواسی سٹیٹ اس لیے آدیواسی کو بنانے کی بات ہو رہی تھی رویدنات مہتو کی بھی بات جاری تھی کہیں نہیں کہیں کسی سرکل میں لیکن یہ آدیواسی سٹیٹ اس لیے چپ پہ سورین کو بنانے بنایا یہ تو اچھی بات ہے کم سے کم کہ ایک لیڈر کو ہی بنایا گیا پتنی نے ریپریس نہیں کیا کم سے کم مجھے لگتا ہے ڈیموکریسی کے لیے یہ تو کم سے کم شب سنکھیتا جو آ رہا ہے لیکن اکو جی یہ بتائیے کہ سمویدھانی کروپ سے ایک منٹ آ رہا ہوں ایک منٹ ایک کمنٹ لے کر آ رہا ہوں اکو جی جو اس وقت سمویدھانی کروپ سے راجعہ پال کے پاس کیا بکلپ ہیں کیونکہ اگر تھوڑی دیر میں گرفتاری ہو جاتی ہے جیسی کارون سے کچھ پرشن پوچھنے کے بعد نہیں لیکن لیکن یہاں پر دیکھئے ایک ٹیکنیکل بات آپ کو بتاتے ہیں جنرلی کیا ہوتا ہے کہ جب مقمنتی صفحہ دیتے ہیں تو کیر ٹیکر مقمنتی رکھا جاتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ جو ابھی ٹیکنیکلی گرفتار کرنے کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ آخری تک ٹیکنیکلی گرفتار نہیں کیا گیا اس کا یہی کارن ہے اور ہم کو لگتا ہے کہ سمیں ہراست میں ان کو رکھا گیا ہے ایڈی اپنی ہراست میں ان کو لے گیا ہے ہمن سنے کو نہیں نہیں وہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے لیکن لیکن اس سستیتی میں تو راجعہ نہیں چل سکتا کہ ٹیکنیکلی پتا نہیں ہے وہ نہیں تو اس لئے میں اس لئے اکو جی سے پوچھا اکو جی سمویدھانی کروپ سے اب کس دشا میں آپ کیونکہ ایسے ایسے گرڈمنٹ تو نہیں ہو سکتا نہیں ایک منٹ رکی ہے ملے جی رکی ہے ایک منٹ مطب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ ہراست میں ہے نہیں ہے اور اس لئے لنج پنچ سارا کوئی کیر ٹیکر ہوگا نہیں ہوگا ایسے تو راجعہ نہیں چلے گا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے اسی لئے جب تک ابھی ان کا استیفہ بھی سویکار ٹیکنیکلی نہیں کیا گیا کیونکہ ابھی ایڈی کی کاروائی چل رہی ہے ایڈی جیتے ہی اپنے سنکیت کرے گی تب وہ استیفہ آپ کہہ رہا ہے ابھی استیفہ ٹیکنیکلی سویکار نہیں کیا گیا ہے ہاں ٹیکنیکلی سویکار نہیں کیا گیا ہے اور اس کے بعد کیونکہ یہ جب کونٹ نمبرز کم ہو جائیں گے پھر اس کے بعد ودائق دل کی بیٹک کا اس کے بعد کھا بتایا جائے گا جب استیفہ یا تو پھر یہ پہلے سویکار کیا جائے گا پھر اس کے بعد ودائق دل کی بیٹک یہ تصویر ویسے یہ تصویر جو ہے استیفہ دیتے ہوئے ہیں رات کو جو سویکار کرنے کی بات ہو رہی میں پتا رہا ہوں میں صرف جانکاری دے رہا ہوں کیونکہ یہ تصویر ابھی لیٹس آئی ہے یہ اس وقت کی تصویر ہے جب استیفہ سوپ رہتے لیکن جیسا آپ کو جی کہہ رہا استیفہ سویکار ابھی ٹیکنیکل ہی جو ہے وہ شاید نہیں ہوا ہے کیونکہ پھر اس کے بعد نہیں تو راجے جو ہے مزدار میں ہو گئے ہاں تو وہ ہوگا لیکن آسوک جی آسوک جی ایک بات جال لی یہ اگر استیفہ سویکار نہیں کی جائے گی تو تو یہ دعویٰ نہیں کر سکتے دعویٰ تو تب ہی ہوگا جب استیفہ سویکار ہو جائے گا اسی لیے اسی دعویٰ کو سویکار نہیں کیا گیا ہے آپ کیسے اس کو تار جوڑیں گے تو تقنیقی روپ سے جتنے سمیدھانک پکش کی ٹیجے ہیں وہ جب ہو جائیں گی تب ہی پہلے پہلا قدم ہیمن سورین کا استیفہ ٹیکنیکلی سویکار کیا جانا ہوگا اور اس کے بعد جو دل بڑا دل ہے اس کے ساتھ میں کون جا کر کے کلیم کرتا ہے اوفیشلی کلیم کیا جاتا ہے تب پھر اس کو سویکاروکتی اس کے جو دل کے نیتا ہیں ان کے سندی آسپد استھیتی تو نہیں ہے دسکت فرجی تو نہیں ہے نام سب ٹھیک ٹھاک ہے تو یہ سب لوگوں کو ایک صدر مطب یہ ویویک ہوتا ہے راجعپال کا کہ وہ اسی حساب سے آمنتران دے ایک دم سے ایسا نہیں کہ میں گیا اور پہلے راجعپال سمجھے گا تب وہ آمنتران سویکار دے گا ان کو ویدائک دل کے نیتا کو ابھی ایسی استھیتی کوئی نہیں بن رہی اسی لیے ٹکنیکی یہ خامیاں سامنے آ رہی ہیں اور جیسے یہ اہمن سورین کا ارتفع ٹکنیکی روپ سے سویکار کر لیا جائے گا تب آگے بادشیت کی جائے گی ایک منٹ میرے سا سنجھے چڑڈا سپریم کورٹ کے عدی وقت وہ بھی جڑ چکے ہیں اسی لیے میں نے سنجھے چڑڈا جی جو خبریں آ رہی ہیں اس میں اب جو ہے جھارکن میں سنویدھانی روپ سے کیا 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 یہ بھی ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ تقنیکی روپ سے ان کا ستیفہ اگر سویکار ہو گیا ہے تب ہی شاید چمپائی سورین نے دعویٰ کیا ہوگا یا پھر ابھی ان سے پوچھتا اچھ میں ایک دو سوال اور ہونے ہیں تو ابھی تقنیکی روپ سے ان کا اسطیفہ شاید سویکار نہیں ہوا ہے اس لئے کسی کو سرکار بنانے کا موقع یا اس پر وچار ابھی راجع پال نے نہیں کیا وہ کہہ رہے ہیں وچار کریں تو سنویدھانی گروپ سے جب انہوں نے اپنا اسطیفہ دے دیا تو جیسا ہم دیکھتے ہیں اور پایا ہم نے پہلے بھی کئی کیسز میں جبکہ یہ وچھتر کیسز ہے جیسا آپ نے بتایا بھی یہ ان کو تب تک جب تک کی ان کا اسطیفہ سویکار نہیں ہو جاتا تب تک ان کو اپنے پت پہ بنے رہنے کیلئے کہا جائے گا گورنر صاحب کی طرف سے اور جیسے سویکار ہو جاتا اس کے بعد جو نیکسٹ ان لائن ہے وہ اپنا اپلائی کریں گے تو اس کا مطلب یہ کہ اگر اگر دیر رات مکہ منطری کو نکت کیا جا سکتا ہے کیئر ٹیکر کو اس طرح سے بیسکلی یہ ہے کہ اگر ان کو گرفتار ہو جائیں گے تو سمیران میں اس طرح کا کوئی پرویشن ہے نہیں سپیسیفک لئی بٹ سرٹینلی ہم نے دیکھا ہے کہ کیسز جہاں پہ سٹنگ کسی ویکتی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یا ابلغ نہیں ہے حساب جیسے کی ڈیتھ سے ہوتا ہے لیکن یہاں پہ پروک شروع سے پرتیت نہیں ہوتا مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو انہوں نے اپنا دعویٰ پیش کیا ان کو آمنتر کیا جانا چاہئے لیکن اس کے لیے ابھی راججپال کہہ رہے سٹڈی کریں گے تو ایسے میں سٹیٹ کیا ہیڈلیس رہے گا کیا ہوگا اس وقت ایسے میں سٹیویشن دیکھیں سٹیٹ ہیڈلیس تو نہیں رہے گا اس وقت جو گورنر ہیں وہ ہیں وہاں پہ میں اسی پوائنٹ پر آنا چاہ رہا ہوں کیا راججپال شاسن جو ہے اس راج راج شاسن ایسا کوئی پرویزن نہیں ہے بہت شبدوں میں کوئی پرویزن نہیں ہے نہ اس پٹکولر گراؤن سے راج پتی شاشن لگانے کی سمبھاو بھی بنتی ہے لگانے کی بات نہیں ہے سوال لگانے کا لئے اکو جی ویسے ہیڈلیس سٹیٹ رہے گا تو چالیس گھنٹے رہے چکا ہے چالیس گھنٹے نہیں ہونے جا رہا ہے کیونکہ جب تک میں نے پھر کہہ رہا ہوں میں ان کا اسطیفہ تب تک سویکار نہیں کیا جائے جب تک وہ گرفتاری والے یہ پشت ہو جائے کہ ان کو گرفتار کیا جانا پھر اس کے بعد کارکاری طور پر چیف سیکرٹری یا خود راج جو ہیں وہ کس حالت میں دیکھیں گے ان لوگوں پہ جب سندے ہے اگر سندے یہ جتا رہے ہیں کہ یہ لوگ سچے ہیں نہیں ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو سچ مجھے ایک طرف ہوں گے یہ راج جپال کی کاروائی جو ہے وہ اسی دشا میں لے جاتی ہے کہ ان ویدھائکوں کو کیا اس میں سمبھاونا ہے کیا کوئی دل بدل ہونا ہے کیا کوئی دو تہائی والا کھیل ہونا ہے کیونکہ دل بدل قانون کے رہا رہا ہوں آپ کے پاس آپ کے امن میں کیا شنک آئے میں اس پر آؤں گا لیکن اس چھوٹے چھوٹے بریک کے بات بریک بریک برشاہد ہے اس کا سب پروپر چلتا ہے گل اس کے بانک آکاونٹ